آخر کار شیو تھاکرے نے بگ بوس کے گھر کے اندر بگ بوس سے یہ گوہار کیوں لگا دی ہے کہ بگ بوس پلیز سنبول ٹاکر خان کو ابھی اسی وقت میڈیکل روم میں لے جائے آجائے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر سے اب سنبول ٹاکر خان سے جوڑی ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے جس میں اب سنبول ٹاکر خان کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے ایسے میں آخر کیا ہو گیا ہے کیوں سنبول ٹاکر خان کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے کہ انہیں اب میڈیکل روم میں لے جانے کی نوبت آ چکی ہے ان کے بھائی شیو تھاکرے تو ہاتھ جوڑ کر بگ بوس سے گوہار لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ڈاکٹرز کو گھر میں بھیجو اور سنبول ٹاکر خان کو میڈیکل روم میں لے جا کر سنبول کا علاہ شروع کر دو ایسے میں ہر کوئی حیران ہو گیا ہے کہ آخر سنبول کو اچانک ایسا کیسے ہو گیا ایسے میں کیا ہے پوری خبر کیوں اتنی بڑی نوبت آ گئی ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر آئے دن کچھ نہ کچھ نیا ہوتا نظر آتا ہی جاتا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے کچھ نیا ہو چکا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب راشن والا ٹاس چل رہا تھا اور اس راشن والے ٹاس میں شالین بھانوٹ ٹینہ دتہ اور سنبول ٹوگر خان کے بیچ میں زبردست بھڑت ہو جاتی ہے سنبول ٹوگر خان دونوں سے لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ٹینہ دتہ کو یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ تم کبھی اپنے دماغ کا استعمال بھی کر لیا کرو تم کبھی اپنے دماغ سے بھی فیصلے لے لیا کرو جی ہاں سنبول اتنا زیادہ گصہ ہو جاتی ہیں کہ ٹاس ختم ہونے کے بعد بھی ان کے دماغ سے وہ باتیں نہیں جاتی اور وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں پھر جاہے وہ گارڈن ایریا میں ہو یا پھر گھر کے کسی کمرے میں ہو شیو ٹھاکرے، ساجد خان، عبدالروزی خان، ایم سی سٹین یہ چاروں سنبول کو دیکھتے ہیں کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے کیوں سنبول اتنا بڑھ بڑھاتی کیوں نظر آ رہی ہیں جبکہ ٹاس تو ختم ہو چکا ہے اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی سنبول ٹوگر خان اس ٹاس کے بعد بھی بولتی ہی جاتی ہیں ٹینہ اور شالین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتی ہی رہتی ہیں اسی بیچ سیدھا سیدھا شیو ٹھاکرے بگ بوس سے مزاک میں یہ گوہار لگا دیتے ہیں کہ پلیز سنبول کو بتا نہیں کیا ہو گیا ہے اسے میڈیکل روم میں لے جائے جائے لیکن آپ کو بتا دیں کہ شیو ٹھاکرے نے یہ بات مزاک میں تو کہی ہے لیکن یہ تو سچ بات ہے کہ گھر کے اندر کبھی بھی کوئی بھی نوبت آ سکتی ہے بگ بوس کے گھر کے اندر کچھ ہی پل میں کیا کچھ ہو جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس بار تو سنبول ٹوگر خان کو مزاک میں کہا جا رہا ہے کہ اسے میڈیکل روم میں لے جا کر اس کا علاج کرو کیونکہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے عبدالر روزی خان تو سنبول کو دیکھ کر زور زور سے ہستے وہ نظر آتے ہیں ساجد خان بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار ہم نے سنبول کو ایسا دیکھا ہے اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کل ملا کر بات کریں تو سنبول ٹوگر خان اب راشن والے ٹاس کے بعد ٹینہ اور شالین کے اوپر اتنا زیادہ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ٹاس ختم ہونے کے بعد بھی ان کا گصہ ختم نہیں ہو رہا ہے ایسے میں آپ اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں